غافل لبن اپنا تکانا یاد کر اے بے خبر غافل لبن اپنا تکانا یاد کر ملک کہنا جے بے خبر غافل لبن اپنا تکانا نال مہی دے جو گزر آئے اوہو زمانا یاد کر نال مہی دے جو گزر آئے اوہو زماناں گھر کے وعدہ بھل گیا ہے نال اپنے محبوب دے عالم لاحوت دا وعدہ پورا جنہوں دا ملک کہل وہ عالم لاحوت دا ملک یار زوگ نال کا وہ عالم لاحوت دا بادہ پورا یاد کر یاد کر اے بے خبر غافل لبن بے خبر غافل لبن اپنا تکانا اے پر دے سپنچھی اٹھ ویسی تے پنجرہ خالی رہ ویسی عارضی گھر چھوڑ دے اصلی گھرانا ملک اللہ سلامت کے عارضی گھر چھوڑ دے اصلی گھرانا یاد کر یاد کر عالم لا اوت دا بادا پرانا اللہ جلہ مجد کریم دی حمد و صنات و بعد حبیب مکرم شفی معظم رحمت عالم احمد مجتب حضرت محمد مصطفی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم دی بارگاہِ قدسِ حضور حدیعہِ درود و سلام دا نظرانہ بڑی ہی محبت دنال پیش کرن تو بات واجب الاحترام عالی مقام بالہِ شان قابلِ ست احترام زی احتشام انتہائی عزتان دلائق بزرگو نوجوان ساتھیو السلام علیکم ورحمت اللہ باجب الاحترام توارڈس علاقے دی معروف شخصیت محترم المقام جنافسر محمد غلفام عظیمی صاحب دامت برکاتم العالیہ قبلہ شاہ جی دیگر ساتھی تشریف فرمانِ ملک صاحب بھائی محمد وقال صاحب اونا دے والدِ گرامی ملک زاکر صاحب جنا دے سالِ ثواب واسطے تُسی اور میں حاضی رہاں دعا ہے کہ رب تعالی مرحوم دے گناہ معاف فرمائے آمینہ کناس جائیاں تے آمینہ کھو میں آفزام بادوں آیاں تے تقریر کر دیا میں انہوں بڑی دیر ہو گئی ہے میں تو اڑکل تقریر سکھنا اس نے آیا تو انہوں تقریر سنانا آیاں امیربانی فرماؤ اچھی اکبر سبحان اللہ فرماؤ اللہ تعالی اس مرحوم دے گناہ معاف فرمائے عذابِ قبر تو بچائے حشرتیاں سختیاں تو بچائے جہنم دے عذاب تو بچائے اور جنت الفردو سے چالا جگہ آتا فرمائے گفتگو بلا تمہید شروعے میں اکثرے گل کردہ ہونا کہ بندہ بڑا وڈا علامہ ہووے مفتی ہووے پروفیسر ہووے ڈاکٹر ہووے تے بڑا پڑے علکھیا بندہ ہووے تے بڑی وڈی مسجدہ خطیب ہووے انہی دیر تاکہ گل سمجھے چھ نہیں ہونی جننی دیر تاکہ سونا نالا بندہ گل نو توجہ نال نا سونے میں آخر خطیبہ ہاں تے سارے معاملات جاننا مجمع کچھ بندے ہوندے نے صرف مولوی چیک کرنا آس دے ہوندے تے ختم دی محفل دے کچھ بندے صرف بچارے روٹی کھانا ہوندے نے تے کود جڑے محفل جڑے بیٹھی ہوندے نا انہ داؤ مقصد ہوندے جڑا مقصد ہونا چاہی دے تُسی میربانی فرماؤ اے سالے سباب دی محفل کنجوس ہی نہیں کرنی تُساں صرف باواد بلند جدوں موقع ملے اے سالے سباب دی نیت تے کہنے سبحان اللہ ایک واری پھر اے سالے سباب دی نیت تے کہنے سبحان اللہ قرآن پاک تو جڑے الفاظ تلاوت کرندہ شرف حاصل ہویا ہے ربِ ذل جلال نے فرمایا اِنَّ اللَّهَ يُحِبُ التَّوَّابِينَ اللہ فرماندہ ہے میں محبت کرنا ایک کے مخلوق دا خالق نال محبت کرنا ایک کے خالق دا مخلوق نال محبت کرنا قبلہ عمج شاہ جی خالق دا مخلوق نال محبت کرنا خالق خود فرماندہ ہے کہ میں محبت کرنا جڑا بندہ گنگا نہیں سبحان اللہ بولو میربانی فرماؤ بولنال بندے نہیں فوت ہندے تجے کو بندہ بولن دی وجہ تو بیمار ہو گیا دعائیوں نے میں لے دیا گا با بازے بند بولانتے زوق نہ کہنا سبحان اللہ اللہ فرماندہ ہے میں محبت کرنا یا اللہ کتے نال محبت کرنا ہے فرمایا ان اللہ یحبت تبابین فرمایا جڑا بندہ توبہ کرلوینا میں خالق ہو کے او دنال پیار کرنا یعنی بندہ گناہگارے سیاہکارے بدعمالے بد کردارے اسی سال گزر گئے اس خالق دینا فرمانی کردہ ہے اللہ فرماندہ ہے حیط گناہگار سیاہکار بدعمال بد کردار پر ان نے توبہ کرلیئے میرے کو معافی مانگ لیئے اللہ فرماندہ ہے میں صرف گناہ نہیں معاف کردہ میں گناہ میں معاف کر چھڑنا میں اس بندے نال پیار بھی کرنا میں اس بندے نال بولو میں اس بندے نال پیار بھی کرنا کتنی دفعہ خالقِ قینات نے اپنی لحرائب کتاب فرمائے توجہ جناب دیچانا اے ایمان آلیو اتقلہ اللہ تو ڈار جاؤ اللہ تو اللہ تو جنہی توبہ کرو تجھڑے پھر توبہ کر جاندے نا انہنا اللہ کی میں پیار فرماندہ ہے ایک گل جناب نو سمجھانیے ایک باری زوک نہ کہلو سبحان اللہ او خالقِ قینات میں اپنی لحرائب کتاب نے اپنی لحرائب کتاب اپنی لحرائب فرمائے اللہ فرماندہ ایوہا اللہ ایوہا اللہ ایوہا اللہ سنفرد رہنا لے میری ملت جوان میں دو آدے نال مخاطبہ بڑی مہربانی پوری توجہ دا تالیبان سار محمد غلفام صاحب تو آدی توجہ جانا توجہ فرماؤ اللہ فرماندہ ہے اے ایمان آلیو اتقلہ ملے تو ڈار جاؤ یا اللہ جڑا تیرے تو ڈار جائے اللہ سنیا انہوں کی نامتا فرمانا تے رب زلجلال دی پھر آواز آئی اللہ فرماندہ وَلِ مَنْ خَابَ مَقَامَ رَبِّهِ میرے بانے کیا بات ہے کیا بات ہے ملت جوان کیا بات ہے اللہ جوان یا سلامت رکھے اللہ فرماندہ وَلِ مَنْ خَابَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَان اللہ فرماندہ جڑا میرے تو ڈار جائے منو تو جنتا یا تا فرمان اللہ دے نبی حضرت موسیٰ کلیم اللہ علی سلام دا امتی یہ آخری ٹائم آگے آگ جدو بھوڑا پایا گیا موت دا بے لیا تھی اپنے بیٹے نو اپنے قریب بلا کے آندھے آندھا بیٹا جدو میری روتان تو پرواز کر جائے میرے گل وچ رسا پا کے جنگل چلا کے جلا جائیں اوٹھے جا کے منو چلا دیں جڑی ساپنے کی ہوا وچ اوڑا دیں موسلمانوں قربان جا ماں بیٹا کہندہ یا بائیں جی کیوں کرنے آندھا میں بڑا گناہ گارا میں بڑا سیاہ گارا میں تے بڑا پا دیا مالا پلے نیکی تے ہے کوئی نہ اوہ سو مالک کو لو ڈر لگ جائے جدو سو مالک دے سامنے جانے اللہ پچھنا ہے تے میں کی جواب دینا ہے اوہ دے گلوں میں نو ڈر لگ جائے ایس مقام تے یار پھر امیے کشمیر محبت ایمام بھی بولے آپ فرمان دینے عدل کرتے مہربانی غلفام صاحب اللہ تو انسلامت رکھے توجہ میرے اللہ فرمانی مہربانی وقت تھوڑا ہے میاں صاحب فرمان دینے عدل کرتے اوہ تھارے تھاری کمبڑے اوچیاں شانہ اوچیاں شانہ اوہ پزل کرے اوہ پزل کرے ات بکش جامنے میرے میں برگے مہو کالے امدس مان سامر بانی کی بلا شاجی کیا بات اللہ سلامت رکھے باپ سنت پھرتے رہنالے میری ملت دجوانوں کیا بات تو آٹی کیا بات اللہ سلامت رکھے عزیز آنے کے رامی پاپ کا لگا بیتا بھڑا گھناکار سیاہ کار تے پا دیا مالانگ اس مالک کو لو ڈر لگے دا جدو سامنے جانا تے میں کی جواب دے مانگا جدو رو تانتو پرواز کر گئی ملک ساپ سامنے بیٹھے ہو تو مجھو میرے الکھرماؤ جدو میں مالک دے سامنے جانا مالک پچھے دا تے میں کی جواب دے نائے جدو رو تانتو پرواز کر گئی بیٹھے نے جلا دی تا جڑی سا بڑی ہوا بچ اوڑا دی تا خالقِ قینات نے حکم پرمایا جبریل یا رب جلیل حکامووے پرمایا آجڑا پندہ سڑیے اے دا جسم سلامت کرو اے دی روح واپس کرو میں پچھا دے سائی سڑیہ کے سواستے جہ جو سسم سلامت کی تا گیا روح واپس کی تھی اللہ فرمایا سڑیہ کے سواستے میں اللہ دی بارگاہ چرد کر دا مولا کریمہ میں بڑا گناہ گارت سیاہ کار سنگ یا اللہ میرے پلے نے کی ہے کوئی نہیں سی تیرے گلو ڈر لگ دا سی اللہ فرمایا میرے ٹردی وجہ تو سڑے آئیں یا اللہ تیرے ٹردی وجہ تو سڑے آئیں میری ملتہ جوان میں تیرے نال مخاطبان اوئے میرے بزرک بیٹھے ہو میں تو آٹے نال مخاطبان ملک زاکر صاحب دے سالے سواب دی میں پلتے دور دراستے یا اونا لے محمانوں تو آٹے نال مخاطبان عدیدہ نے گرامی جملہ پڑا عظیم کین لگا تے ہار بندے دی توجہ جانا رب پہ کینہ تی قسمیں دکھ لگنا تے دھیر دکھ لگنا جیسے جملے دی قدر نہ کی تی آج جملہ انتہائی قابلے توجہوئے مسلمانوں توجہو کرو اللہ فرمایا میرے در تو سڑی ہے یا اللہ تیرے در تو سڑی ہے فرمایا جے میرے در تو سڑی ہے میں تیرے گناہ میں معاف کی تے نالت نو جنت بھی عطا کر چھڑی محبت نالکری سبحان اللہ آو عزیز آنے کے رامی مر جانا جہان چھڑ جانا تے پھر توبہ کر لائے ایتھے گجرات آلے بوٹے بھی پیغام دیتا جی تو آڈی زاؤ تو آڈا زاؤ گووے تے گل سڑا لگا گجرات آلے بھوٹا بھولے آتے آنے آسان سنے آنے پی آ دے او اے دیس ہی اندر او تھے ڈاٹیاں مشکلان اے پار یعنی جدو چمن فضا اندر ہے اے پالی کھولے پنچھی اوٹ گئے مارے او ڈاریاں نے ایک کوٹھڑی ملنیاں اے رہنے بدلے جنہوں نہ پوئے نہ اے پار یعنی تیڑے کند سی مرانگے کند سی مرانگے اسی نال تیرے جنہوں نہ مرانگے کند سی مرانگے اسی نال تیرے آجوں نہ مین پاز یعنی ہاری یعنی جنہوں نہ جنہوں نہ مین پار یعنی اے دیدن لئی آجوں نہ مین پار یعنی اے مہاریانے محمد بھوٹیا جگدہ اے پیار جھوٹا کملی والے دیاں سجیاں اے یاریانے او عزیزانے کے رامی قربان جاما حضرت امام غزالی رحمت اللہ اپنے کتاب مکاشفت القلوب اندر بات نقل فرمان دینے آپ فرمان دینے قبیلہ جوہینہ دیئے کبھی بھی قبیلہ جوہینہ امام غزالی رحمت اللہ بات نقل فرمان دینے آپ فرمان دینے قبیلہ جوہینہ دیئے کبھی بھی جندے کلو کبیرہ دنا ہو گیا گلفان بھئی کبیرہ عمل ٹھہر گیا او دے دل چھ خوف خدا پیدا ہو گیا قبر حشر دا عذاب بڑا سخت ہے مصطفیٰ کریم آقا علیہ السلام دے دور دے جڑے نبی پاک دے غلام ساں نا اس دور دے او جو دو کوئی اوکھا بھیلا ہندہ سی نا تے مصطفیٰ کریم آقا دی بار گیا چازر ہندے ساں مدنی دی بار گیا تو نبی پاک نے ایک قدی نہیں سی فرمایا بھی میری بار گیا چی کھی لینہ سے آئے توجہ ہے تے جملہ کما جملہ عزی میں دکھ لگنا ہے جی قدر نہ کی تھی ہر بندے دی توجہ مکمل چانا نبی پاک نے ایک قدی نہیں سی فرمایا بھی جاؤ اللہ دی بار گیا چی دعا کرو بس ٹھیک ہے توجہ ہے نا جناب بھی مدنی لجبال صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کرم فرمان دے سان تو غلامہ دا طریقہ ہوں دا زی مصطفیٰ دی بار گیا جا کے رد کر دے سان سوڑے ہاں مہربانی فرما جتوڑا زوک ہوئے تشیر دی ترجمہ کر لیے زوک نہ بولو ایک واری پھر سبحان اللہ محبت نہ سارے ملک ایک واری کہلو مصطفیٰ دی بار گیا چرد کر دے سان کرم کی ایک نظر ہم پر خدا رایا سارا شیر میں پڑھنا ہے یا رسول اللہ تسا کہنا ہے دے اند کہنا ہے جو میں مصطفیٰ دے غلام کہن دے یا رسول اللہ انج کہنا ہے جو میں مصطفیٰ دے نوکر آن دے غلام یا رسول اللہ انج کہو جو میں مصطفیٰ کریم آقا دے کمی کہن دے بابا دے بلان دے اے مسجد دی درو دیوار گونجے پتہ لگے زہرہ دے بابا دے نوکر بھی ٹھے رے کوئی بندہ چپنا روے ملکے محبت نہ کہہ لیا دے کرم کی ایک نظر ہم پر خدا را کیا بات کیا بات جوانہ دی اللہ سلامت رکھے کرم کی ایک نظر ہم پر خدا را لام تمہارا 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 یا لا نہیں تیرے سیوہ کوئی سہارا یا ایت ملکے کلو نہیں کوئی سیوہ تیرے سہارا میرے تھے تیرے لجپال کریمہ کل صلاة السلام دی بارگا چہاز روکے ارض کر دیئے سونے آن میں کبھی را گناہ کیتا ہے میں چانیاں ایتھے ہی میں نو معافی مل جائے میرے تھے تیرے لجپال کریمہ کل صلاة السلام نے فرمایا اے دے شوہر نو بلا کے لے آؤ او دے شوہر نو مصطفیٰ دی بارگا دی اندر حاضر کیتا گیا میرے یا کل صلاة السلام فرما دینے نو واپس لے جا جدوں بچہ پیدا ہویا تھے پھر لے کے میری بارگا دی اندر حاضر ہو جائیں جدوں بچہ پیدا ہویا تھے مصطفیٰ دی بارگا دی اندر حاضر ہو گئیں میں کس نہ چانا میرا خالق گناہ کریمے اللہ کی دا مہربانے او مالک کی دا کریمے ایک واری تو توبہ کر لے اللہ سارے گناہ ہی محب کر دے دے مہربانی جناب دی میرے تیرے لاجی پال کریمہ کالی صلاة السلام نے غلامہ نو حکم فرمایا میرے آقا فرما دینے غلاموں اے سبی بی نو سنسار کرو پتھر مار مار کے مار دی تانگ میرے تیرے لاجی پال کریمہ کالی صلاة السلام او سبی بی دی نماز جنادہ پڑھا ناست تشریف لے گا جدو میرے آقا نماز جنادہ پڑھ کے آئے گا میرے مصطفیٰ دے غلام حضرت سیدنا مربن خطاب مصطفیٰ دی بارگاہ چلز کر دیں آدھے نے سونے آن اے بی بی بڑی گناہ گارے اے بی بی بڑی سیاہ گارے اے بی بی تے پڑی پتھ امالے اے بی 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 تے پڑی پتھ امالے اے بی 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 تے پڑی پتھ امالے اے انہیں کبیرا گناہ کی تے تُساہی دی نماز جنادہ پڑھ کے آئے ہو میرے تے تیرے لاجی پال کریمہ کالی صلاة السلام نے کی جواب دی تانگ اوڑ تے قریرہ آخری لمحاتھ نے میں ہر بندے دی توجہ دا ٹالیبانگ میری ملت جوانوں میں تو آٹے نالمو خاتی بانگ ملک زاکر صاحب دے سالے سواب دی میں پلتے ہونا لے مہمانوں تو آدے نال مخاتی بانگ مر جانا جہان چھاڑ جانا آج ویلے او دی پار گاوچ توبہ کر لے اللہ گنامی معاف کر دے ویدہ اللہ جنت بھی عطا کر دے ویدہ تا کر کے پیر آن دے پیر سلطان بہر احمد اللہ لے بولے سان آپ فرمان دے نے جون دے کی جاننے او یا رسار او یا رسار او یا دی اے شیر سمجھ کے نہیں لفظات غور کرنا ہے اللہ دے کامل ولی دی گال لے اللہ دے کامل حضرت سلطان بہر احمد اللہ لے جیڑی گال سمجھ آئیے نا شیر سمجھ کے نہیں لفظات غور کرنا ہے اللہ دے ولی کی آکھ ہے حجر نوجوانہ دیاں کہیں چھو آنسو آ رہا ہے اللہ پاک اپنی بارگج قبول فرمائے اے بخشش دہ ذریعہ ہے خوف خدا ٹلوچ آ جانا ہے تے آنکھ کی چھو آنسو نکل جائے سمجھو اللہ مہربان ہو گیا ہے ایک وار زوق نال فرماؤنا سبحان اللہ پیران دے پیر سلطان بہرامت اللہ لے بولے آپ فرمان دے جہوں دے کی جاننے اوہ یارا سار مویاں دی اتا او جانے جو مردار ہوں قبران دے بچ آننا پانی او تے خرج اُڑی دے اے گھردار اوہ ایک وار چھوڑا اوہ اے ماں پیو بھائیاں آتے تُجھا عذاب قبردار دا اوہ اوہ میک قربا نیو نا تو بھائؤ اوہ اوہ اے میک قربا نیو نا تنبا ہو جڑاویت حیاتی ہے مردہ گلانتے بڑیاں وقت جی کلت تکری ختم گن لگا خرد اندر جڑا پیغام دینا چانا توجہ ہے جوانا دی توجہ جی دی جی دی توجہ ہے ہاتھ بلند کر کے سبحان اللہ فرماو جی نہیں نہیں محبت نال زوک نال کہلو سبحان اللہ ہاتھ بلند کرتے سینے دا ٹلہ کے جوان بن کے بولو سبحان اللہ